اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو کا اپنے سکیپ بالکل نہیں کرنا آخر تک دیکھنا ہے تاکہ میں جو معلومات آپ تک پہنچا رہا ہوں آپ کو اس کا فائدہ ہو تو دوستو آپ کے جانور کا اگر تھن بند ہو گیا ہے آپ کے جانور کے تھن سے نہ دھار جو ہے وہ صحیح نہیں آ رہی آپ کے جانور کے تھن کو دبانے سے دھار ڈبل ہو جاتی ہے یعنی کہ سنگل دھار نہیں نکل رہی دھار سخت ہے یا آپ کے جانور کے تھن میں بندش آ رہی ہے کسی قسم کی پھٹکڑیاں آ رہی ہیں یا خون آ رہا ہے یا آپ کے جانور کا تھن بلکل بند ہونے کی طرف جا رہا ہے یا آپ کے جانور کا تھن پچھلی دفعہ صحیح تھا اس دفعہ جو ہے وہ دھار صحیح نہیں نکل رہی دھار دوہری آ رہی ہے یعنی کہ کسی قسم کی رکاوٹ ہے یہاں بہت سے دوست یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے جانور کے تھن میں اگر ٹیٹ سیفن یعنی کہ سلائی جو کہ تھن صاف کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے وہ مارے تو تھن صاف ہو جاتا ہے دو چار دن صاف رہتا ہے تو پھر دوبارہ جو ہے وہ تھن باندھ ہو جاتا ہے یعنی تھن کے آگے رکاوٹہ جاتی ہے یعنی چوائی کے وقت تھن کو دبانے سے دبا کے نکالنے سے ہلکی سی جو ہے وہ کوئی گندہ سا مواد نکلتا ہے تھن سے اور پھر وہ دھار صحیح آتی ہے تو دوستو ان سب بیماریوں کا حل بتاؤں گا میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں تو ویڈیو کے تفجانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو کر دیں سبسکرائب اور پریس کر دیں بیل آئیکان تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا اپ ڈیٹ آپ کو مصول ہوتا رہے اور آپ مستفید ہوتے رہیں میری چینل سے دوستو یہ بلکل آسان گھریلو دیسی نسخہ ہے جس سے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملنے والا ہے اور یہ اپنی چیزیں نوٹ کر لینے ہیں اور اگر کسی بات کی سمجھنا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہمیں چاہیے گڑ گڑ دوستو ہمیں چاہیے حسب زائقہ آپ گڑ اس طرح کر لیں گے جس میں ٹاٹری رنگ کاٹ وغیرہ یا مسالہ وغیرہ نہ ہو دوستو 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 گرام دیسی گھی اگر دوستو گائے کا تھن ہے تو بھینس کا دیسی گھی ہوگا اگر بھینس کا تھن ہے تو گائے کا دیسی گھی لینا ہے آپ نے دوستو 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 نوبر پہ ہمیں دیسی گھی چاہیے دوستو گرام اس کے بعد دوستو ہمیں چاہیے کالی جیری دوستو کالی جیری آپ نے چھوٹے والے لینی ہے کالی جیری گرم بھی اور کڑوی بھی ہوتی ہے تو یہ دوستو آپ نے چھوٹے والے لینی ہے یہ آپ نے جو ہیول لینی ہے پچیس گرام تو دوستو پچیس گرام کالی جیری لینے کے بعد آپ نے لینی ہے کالی مرچ کالی مرچ دوستو یہ بھی آپ کو پنسار سٹور سے مل جائے گی اور کالی جیری بھی آپ کو پنسار سٹور سے مل جائے گی یہ دوستو کالی جیری اور کالی مرچ بھی آپ کو چاہیے پچیس گرام دوستو چیزیں دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں گڑھ ہسبے ذائقہ اور اس کے بعد دو سو گرام دیسی گھی اگر گائے ہے تو پھینس کا اگر پھینس ہے تو گائے کا اور اس کے بعد پچیس گرام کالی میرچ اور پچیس گرام کالی جیری دوستو اب ہم بات کر دیتے ہیں اس کو بنانے کے بارے میں دوستو سب سے پہلے آپ نے اس طرح کرنا ہے دیسی گھی کو پکھلا لینا ہے صرف پکھلانا ہے گرم نہیں کرنا پکھلانا ہے جب یہ نیم گرم ہو تو کالی میرچ کو آپ نے کوٹ کے پاورڈر بنا لینا ہے گرینڈ بھی کر سکتے ہیں پاورڈر بنا کے آپ کو گھی میں مکس کر لینا ہے اور کالی جیری کو بھی پاورڈر بنا لینا ہے اور گھی کے اندر مکس کر لینا ہے دوستو دوبارہ بتاتے جلوں کہ گھی دیسی جو ہے آپ کے پاس اس کو آپ نے دو سو گرام دیسی گھی کو گرم کر لینا ہے ہلکا گرم پکھلا کے اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے بیس پچیس کرام جو ہمارے پاس کالی مرچ ہے اس کو کوٹ کے اسی گھی کے اندر ڈالینا ہے پچیس کرام ہمارے پاس کالی جیری تھی اس کو بھی کوٹ کے ہم نے پاوڈ اپناک اس کے اندر ڈالینا ہے اگر دوستو گڑ آپ حسب زائقہ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں اگر نہ ڈالیں تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن گھی کالی جیری اور کالی مرچ یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں گڑ اگر آپ کو نہیں ملتا بغیر ٹاٹری بغیر مسالے والا تو کوئی ایشو نہیں ہے دوستو یہ آپ ایک وقت ذہن میں رکھئے گا کہ یہ آپ نے گبن جانور کو فارمولا بلکل نہیں دینا اور یہ فارمولا تیار کرنے کے بعد آپ نے تین دن تک جانور کو دینا ہے دوستو گھاس وغیرہ کھلانے کے بعد تین دن تک آپ نے یہ جانور کو دینا ہے انشاءاللہ آپ کے جانور کا تھن کھل جائے گا دھار ڈبل آتی ہوگی دھار سخت ہوگی دھن سے پھٹ کے وغیرہ آتی ہوگی بلکل ٹھیک ہو جائے گا دوستو گرام دیسی کی ہے اگر گھائے گھائے کا تھن بند ہو تو بھیس کا اگر بھیس کا تھن بند ہو تو گھائے کا پچیس گرام کالی مرچ اور پچیس گرام کالی جری دوستو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو بات صحیح طرح سمجھا سکوں اگر کسی بات کے پھر بھی آپ کو سمجھ نہ لگے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے رہنمائی کروں گا دوستو پیار محبت دیتے رہیے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے بہن بھائی ہیں تو میرے چینل کو کرنے سبسکرائب اور پریس کرنے بیل آئیکن تاکہ میری ہر نئی آنے والے ویڈیو کا اپ ڈیٹ آپ کا مصول ہوتا رہے اور آپ لوگ مستفید ہوتے رہیں میرے چینل سے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی اب اجازت دیمان اللہ اللہ حافظ